السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور عظمت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اور عظمت بہت اوچی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر نبی کو مشورہ اور رائے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورہ کو زمین پر اتار دیتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہے پہ ان بارے میں قرآن پاک کی ستائیس جگہ پر ستائیس آیات اتنی ہیں حضرت شاہ وعی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ستائیس مقامات ایسے بتائے ہیں ستائیس آیتیں ایسی بتائی ہیں قرآن پاک کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورہ کے مطابق ان کی تعید میں نازل ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورہ پر جو قرآن پاک کی آیات اتری ہیں اُن میں سے میں آپ کے سامنے پانچ ہے اسی کر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے نظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور ان کے شام جو ہے وہ آپ کو پتہ چلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عظمت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورہ پر جو قرآن کی آیتیں اتری ہیں اس میں سے پہلی جو وجہ ہے پہلا جو مشورہ ہو رہا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت تو فیر و مشرقین منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگا دی گئی اور آپ پر غلق تحمت لگائی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام پریشان رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہے آپ ﷺ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہے کہ اپنے اببہ اببہ کے گھر چلی جاؤں تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی اس سے پہلے یہ ہتا ہوا کہ عائشہ صدیقہ کا بھی اجازت مانگتی تھی تو آپ ﷺ طرح منع کر دیتے طرح روک دیتے اس دوران عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ﷺ نے اجازت دے دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی پہشان ہیں کتنی بہچین ہیں کہ مجھ پر قومت لگ گئی ہے کہ میرا کیا بنے جاؤ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لائے لی صحابہ سے مشروع کیا باعت صحابہ نے کہا آپ تحقیق کریں باعت نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں باعت نے کہا طلاب دے دیں پہترہ کی رائے اور مشاورت ہوئی حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نکال رائشہ سے کس کی مرضی سے ہوا ہے آپ نے کیا اپنی مرضی سے کیا تو نبی نے فرمایا نہیں عمر میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا ہی بہترین جواب دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ جو رب آپ کے جسم پر آپ کے چہرے پر گنڈی مکھی پر داشت نہیں کرتا نہیں بیٹھنے لیتا کہ عورت آپ کے بیارت اور پاپیزہ بستر پر غلط عورت کو آنے دے سکتا ہے تو یہ مشروع اور یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی سکون پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قول سبحانہ کا حضرت بہتان عظیم سبحانہ کا حضرت بہتان عظیم یہ حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ کی آیت بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مشروع اور اس بیعت کی تائید فرما دی اور وہی الفاظ جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلے سبحانہ کا حضرت عبر اتان عظیم وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاپ کی آیت بنا کر اتار دیئے اور سر نور کی آیت بنا کر جو اس کو اتار دیا اور ساتھ میں سترہ آیتیں اور بھی حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی تائید میں ان کی پاکدامی میں ان کی پاکیزگیہ کے حیرت میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیئے یہ ہے علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کہ زمین پر نبی کو مشروع دیا رائے دی اللہ تعالیٰ نے وہی رائے پسند فرمائی اور اس کو قرآن کی زینت بنا دیا قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا سبحانہ اور دوسری رائے عزیم عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دوسرا مشورہ عزیم عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی دلی خواہش کا ادار فرمایا کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم جو بیت اللہ کے ساتھ ہے مقام ابراہیم میرا بھی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر دو رکعہ نفل پڑی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دے سکتا میں اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کہہ سکتا میں جو اللہ کی مرضی سے کہتا ہوں چراچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خواہش آئی رائے کا احضار کیا مشورہ دیا اللہ کا عارت و تعالیٰ پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی اتنی پسند آئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما بیا اور فرمایا مقام ابراہیم کو مسلح بنا دو نماز کی جگہ بنا دی اور جب تک کوئی حاجی حاج کرنے والا عمرہ کرنے والا جب تک دو رکار نفل نہ پڑیں مقام ابراہیم پر اس کا عمرہ پورا نہیں ہوتا اس کا تواب پورا نہیں ہوتا تو یہ حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر دو رکار نفل جو ان کو جاری فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مشورے اور رائے پر قرآن کی آیت و تخیدو میں مقام ابراہیم مسلح اور تیسرا مقاموں ہیں جو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اور مشورے پر اللہ تعالیٰ نے مدر کا جو مرکت ہے اسلام اور کفر کے درمیان پہلی لڑائی تھی اس لڑائی کے دران بعض قفل قیدی بن کر صحابہ قرآن عزماللہ اجماعین کی قید میں آگئے گفتار ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا دیا جائے بعض صحابہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے بعض نے کہا کہ ان کو گفتار رکھا جائے بعض نے کہا کہ یہ صحابہ کے جو بچے ہیں جو ابھی پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ان کو پڑھائیں تو یہ مشورہ صحابہ اکرام نے دیئے یہ رائے دی حضرت عزماللہ اجماعین کی قیدداری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشورہ رضی اللہ اجماعین سے پوچھا عمر آپ کی کیا رائے آپ کا کیا مشورہ ہے حضرت عمر رضی اللہ اجماعین نے فرمانے لگے یا رسول اللہ میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے جو جو قیدی جس جس صحابی کا رشتہ دار ہے جو قیدی جس جس صحابی کا رشتہ دار ہے اس قیدی کو اس صحابی کے حوالے کیا جائے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا سر کلم کریں کہ میری رائے یہ ہے اور سب سے پہلے میرے مامو جو ان قیدیوں کے اندر ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کو میرے حوالے کیا جائے میں اپنے ہاتھ سے اپنی طلبات سے ان کا سر کلم کروں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ کی رائے تو بڑی سخت ہے صحابی نے بھی کہا کہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی رائے بڑی سخت ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کا پیسہ کر لیا اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت اتری جبری علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی آیت اتر گئی مَا كَانَ لِنَبِيٍّ آَن يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُسْبِنَا فِي لَوْا اللہ تعالی نے عضی عمر رضی اللہ تعالی کے مشورے کی تعیید فرمائی اور عمر رضی اللہ تعالی کی رائے پر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت اتار دی عضی کے مشورہ سخت ہے رائے سخت ہے لیکن ٹھیک رائے ہے بہترین رائے ہے کیا کہ اللہ تعالی نے عضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد قرآن پاک یہ آیت اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل ہو گیا رائع کی اللہ تعالیٰ نے تعیر فرما دی کہ عمر صحیح رائع دے رہا ہے ماردینہ لنبی یہ نحیتون علیہ وسرات تاریس خانفر یہ آیتیں قرآن پاک کی نادل ہو گئی چوتھی رائعہ عبدالعمر رضی اللہ علیہ وسلم کی چوتھا مشورہ عبداللہ ابن عبی منافق بیٹا مسلمان ہے صحابی ہے عبداللہ ابن عبئی اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناظر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی کمیس مجھے دے دیں میں اپنے والد عبداللہ کو پینانا چاہتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمیس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشیف فرما دیں پہلے میں رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا اور ساتھ میں بیٹے نے یہ بھی کہا کہ میرے ابو عبداللہ ابن عبئی کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہام پھر لی اور فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے میں پتہ دوں گا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ منافق عبداللہ ابن عبئی کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا فرمایا کہ یہ منافقین کا سردار ہے اس نے آپ کی زوجہ اگرائشہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ پر تعمت لگائی اس نے صحابہ کو پریشان کیا اسلام کو نماز جنازہ پڑھایا یہ منافق ہے آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں میری رائے میرا مشروع یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے عبادہ کر لیا ہے اب میں عبادہ کی خلاف ورسی نہیں کر سکتا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی کہ جبراہیل علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشروع پر وہی لے کر آگئے ہیں قرآن پاک کی آیت اتر گئی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لَا تُسَلِّ عَلَىٰ حَدِبْ مِنْ هُمَّا عَبَدْهُ وَلَا تَقْمَا عَلَىٰ قَبْرِ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آج کے بعد آپ نے کسی منافق اور قافل کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور ان کی قبرہ پر کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر وہی نادل ہو گئی قرآن پاک کی آیت آگئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانچوہ مشورہ پانچوہ رائے تھی کہ جو مسلمان عورتیں ہیں خواتین ہیں ان کو پردہ تر آیا جائے اچھا نہیں لگتا کہ ہماری ماں بہنیں بغیر پردے کے باہر آ جائیں اور لوگ جو کی نظروں کا جو وہ سبب بنے لوگوں کی نظریں ان پر پڑیں تو یہ مناصر نہیں لگتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نبی نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتا کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا چاہتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر رائے دی بس جبرائیل علیہ السلام آگئے اور جبرائیل علیہ السلام وہی لہتر آگئے قرآن اتر گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی اللہ تعالیٰ عنہ نے تأییر فرما دی اور فرمایا یا نبی جو کل عزب اعزی کا بناتی و نسائب المؤمنین یدنین علیہن من جلا بیوہن یا نبی آپ اپنی عزب متحرات کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو اور امت کی عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ ان کا اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا کریں نبی 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 نب میں آپس نے جگڑا ہو گیا جگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ فرما گیا کہ یہودی حق پر ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے پر اعتماد نہ ہوا اس نے کہا یہودی سے کہ چلو عضل عمر کے پاس جائیں ان سے مشورہ کر آتے ہیں وہ کیا مشورہ رہتے ہیں چاہ چاہ یہ دونوں منافق اور یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی خدمت میں پیش ہو گئے اور یہودی نے جا کر سارا ماجرہ بتا دیا کہ اس طرح نبی کے پاس یہ نبی نے یہ فیصلہ کر دیا اور اس منافق کو اس پر یقین نہیں آیا نبی کے فیصلے پر یہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو غصے سے دیکھا اور فرمائے کہ بیٹھو ابھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں نہ چھوٹھے درد تشریف لے گے گھر سے تلوار لے کر آئے اور آپ اس منافق کا سرطن سے جدا کر دیا اور فرمائے کہ نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کا فیصلہ پھر یوں ہوتا ہے مشرقین کی طرف سے کفار کی طرف سے لوگ آگے وفاد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عمر نے میرے آدمی کو قتل کیا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بدلے میں قتل کیا جائے جدیت دی جائے کہ جو فیصلہ آگیا اب اس پر کوئی دوا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آگئی اللہ تعالیٰ نبی پر وہی نازل فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ الْاَيْ مِنُونَ عَقْتَى يَعْقِمُتَ فِي مَا شُجَرَ مَيْنَا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سچا تھا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پر یوں ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی اور حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حق میں اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی تو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم انسان ہیں جن کا مقام نبی کی نظر میں تو ہے ہی لیکن اللہ کی نظر میں بھی ان کا مقام بہت اچھا ہے جن کی ایک مشرع اور بات پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرما دیتا تھا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ میں جن مشرع اللہ تعالیٰ پسند فرماتا تھا یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد عدل کوئی نبی ہوتا لوکان انبادی نبی یونلکان عمر ہوتا حلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے فیصلے جن کے مشورہ ستائیس مقامات پر قرآن پاک میں ہیں ویڈیو قبیل ہو جاتی ہے اس لئے میں نے پانچ شہیں آپ کے سامنے آیتیں کونٹ کر دیئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق دار فرما ہے سلام علیکم رحمت اللہ